بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے چوبیس سے اڑتالیس کھنٹوں کے دوران مغربی حموم کے طاقتور سلسلے کے باعث صبح پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز توفانی گردالود آندھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر اولے پڑھنے کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے حراب پیٹ سبا خبر آنے کے لیے برہم اربانی مدالورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق پچھلے جوبیس کھنٹوں کے دوران صبح پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز گردالود آندھی چلنے کے علاوہ چند علاقوں میں بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش اور کارہ میں دو میلی میٹر تک ریکارڈ ہوئی محکم مسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق مغربی ہموں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے آج شام رات زیادہ شدت کے ساتھ ایکٹو ہوگا جس کے باعث مری گلیات راولپن اسلامباد خطب اٹھوار اٹک جہلم چکوال گجران والا گجرات منڈی باہدین حافظہ باد سرگودہ خوشاب میاں والی تلہ کنگ جہراباد بھکر لیا تونسا کوٹ ادو ڈیرہ غازی خان مزفرگڑ راجنپور ملتان خانے والے چھنک چنیوٹ فیصلہ باد شخ پورا لاہور ناروال سیالکورٹ سمیت بالائی و وسطی پنجاب کے زیادہ تار علاقوں اور جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی تیز گردالود آندھی چلنے اور شریر گرچمہ کے ساتھ صرف کہیں کہیں جی ہاں ناظرین نوٹ فرمالیں ہر جگہ نہیں صرف کہیں کہیں بارش اور بعض علاقوں میں اولے پڑھنے کی توقع ہے جبکہ بیشتر مقامات پر گردالود آندھی چلنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے آنے والے دو روز کے دوران جنوبی پنجاب سمیت سبا پنجاب میں گرمی کی شدت کو چھتا کم رہنے کی توقع ہے چوبیس سے اٹھالیس کھنٹو بعد بارشوں اور آندھیوں کا موجودہ سلسلہ سبا پنجاب سے کافی حتہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ سے گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے